السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم الحمدللہ گیارمہ پارا شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ ترہ ترہ کے عذر پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو اللہ تاتا ضرور عذر پیش نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیئے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے سمت رددونہ الہ آلم الغیب والشہادتی فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ اللہ جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو غزوہِ تبوک سے واپس آ رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت راستے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جیسا کہ ان کے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اس وقت جو آپ سے اجازتیں مانگ رہے تھے آپ سے محلت مانگ رہے تھے اپنے اپنے بہانے پیش کر رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے جنگ پہ کوئی کہہ رہا تھا میرا یہ مسئلہ ہے کوئی پرابلم تھی تو آپ سب کو اجازت دیتے جا رہے تھے اب جب آپ واپس جائیں گے تو آپ پھر یہ ترہ ترہ کے عذر پیش کریں گے بہانے پیش کریں گے ظاہر ہے جو لوگ بغیر بتائی کوئی رکھ رہے ہوں گے آپ ان کو کہہ دینا کہ آپ میرے سامنے بہانے نہ کرو تمہارا پول کھل چکا ہے اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے ہیں اب اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا تمہارے طرز عمل کو تمہارا کریکٹر جانچا جائے گا پھر پھر وہ جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہیں یہ قسمیں کھائیں گے آپ کی واپسی پر آپ کے سامنے تاکہ آپ ان سے سرف نظر کریں تو بے شک آپ ان سے سرف نظر ہی کر لو یعنین اگنور ہی کر دو کیونکہ یہ گندگی ہیں انہم رجسن اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی اس موقع پہ سورہ توبہ میں جس طرح سے منافقین کا پول کھولا گیا ہے انہیں ایکسپوز کیا گیا ہے اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی اس کی مثال یہ قسمیں کھائیں گے لکم لترزو انہم آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں حالانکہ فَإِنْ تَرْزَوْا أَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزَعْنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ آپ راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تو ایسے فاسقوں سے ہر کس راضی نہیں ہوگا الْعَرَابُ اَشَدُّ قُفْرًا وَنِفَاقًا یہ جو بدوی عرب ہیں یہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں یہ جو گاؤں کے لوگ یہ جو دیہاتی جو بدو ہیں یہ ان کا نفاق اور ان کا کفر جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اور ان کے معاملے میں اس سمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے یہ ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور اس کی وجہ پتا کیا تھی کہ یہ لوگ ان کو موقع نہیں ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا یہ وہ دیہاتی اور سہرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے یہ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو جب اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو پہلے تو یہ اس سے مروب ہوئے پھر انہوں نے اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ہی ایک مدت تک ابن الوقتی کا رویہ اپنائے رکھا موقع شناسی اور بس دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہے پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار انہوں نے دیکھا کہ آپ تو مسلمان چھا گئے ہیں اور مسلمانوں کا اقتدار اب ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے جیسے وہ صورت تھی ہے اِذَا جَا عَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ پھر یہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں اور مخالف قبیلوں کا زور جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا ہے تو ان لوگوں نے پھر مسلحت اسی میں دیکھی کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن ان میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور جو مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر جو آمادہ ہوں ایسے لوگ بہت کام تھے تو اسی حالت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی نسبت یہ دہاتی لوگ جو ہیں یہ جو سہرائی لوگ ہیں یہ زیادہ منافقہ نہ روئیہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے پھر اس کی وجہ یہ بھی بتا دی ہے کہ شہری لوگ تو لاہر ہے اہل علم کی صحبت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا اتھنا بیٹھنا اور پھر ہر جمعے میں آپ کے جو خطبات سنتے ہیں تو اس سے مستفید ہونے کا جو انہیں موقع ملا ہے اس کی وجہ سے وہ دین کی حدود کو بھی جان بھی لیتے ہیں اور ان کے علم میں ان کی رسوط زیادہ اضافہ ہوتا ہے مگر یہ جو بدو لوگ ہیں یہ ساری ساری عمر بلکل ویسے ہی ایک معاشی حیوان کی طرح زندگی گزارتے ہیں بس شب و روز رزق کے پھیر ہی سے نہیں نکلتے ہیں ہیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند ہو کے سوچنے کا انہیں موقع نہیں ملتا اس کے دین اور اس کی حدود سے یہ واقف رہتے ہیں اور ان کے واقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں یہ پھر زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس سمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ دین کی حدود سے یہ ناواقف رہے جو اللہ نے اپنے رسول پر ناظر کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اتانا ہے ان بدو میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں یہ تو ایک ہمیں ٹیکس پڑا ہے کہ کیوں ہمیں دینا پڑتا ہے اور آپ کے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کسی چکر میں پھنسیں تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتار پھینکی جس میں آپ نے قصد دیا ہے حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے علیہم دائرہ تسو واللہ سبیعن علیم اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور انہی بدوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرق اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں قربات اند اللہ یعنی خرچ وہ بھی کرتے ہیں زکاة انہیں بھی دینی پڑتی ہے لیکن وہ اسے ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے ہمارے اوپر یہ ایک ہمیں مصیبت ہے اپنے اوپر ایک اس کو بوجھ سمجھتے ہیں لیکن کچھ حرابی ایسے بھی ہیں جو اسے اللہ کے تقرق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لئے تقرق کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہمارے لئے اس آئیت میں کیا سبق ہے لیکن زکاة ہمیں بھی دینی ہوتی ہے آج کل جیسے ہم اکثر لوگ سال رمضان میں پورا کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ہی دا کریں ویسے تو زکاة کا کوئی مہینہ نہیں ہے جب آپ کے مال پہ سال پورا ہو جائے ہمیں اسی وقت دینی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسے دل کی خوشی سے دیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں قربات اند اللہ تو اللہ فرماتے ہیں ضرور وہ ان کے لئے تقرب کا ذریعہ ثابت ہوگی اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا سیدخلہم اللہ فی رحمتہی ان اللہ غفور الرحیم لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ درتے بھی ہیں زکاة دینا بھی چاہتے ہیں لیکن جب حساب لگاتے ہیں اتنی زکاة آپ تو سونا ہی اتنا مہنگا ہوگی کوئی نہ کوئی چور دروازہ وہ جو پرانی مشین پڑی تھی وہ اس کی شادی ہو رہی تھی کام والی کی بیٹی کی وہ میں نے دے دی تھی ذرا اس کا حساب کر کے اس کو زکاة میں نہ کٹ لیا جا اس طرح کے ایسے بنائیں گے کہ بس کھلے دل سے اگر انسان دے اور اس بات کو یقین مان لے کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جب اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا ہے کہ سوت سے مٹتا ہے سب کچھ صدقوں سے تو بھڑھتری ہوتی ہے ذکات کا تو مطلب کیا ہے بھڑھتری تذکیہ انکریز کرنا انکریز ہوتا ہے مال اس سے کھلے دل سے دیں تو انشاءاللہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْوَاتٍ إِنْدَ اللَّهُ وَسَلَوَاتِ الرَّسُولِ عَلَا إِنَّهَا قُرْوَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ انشاءاللہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْإِنسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ الرَّزِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَاتٍ دالک الفوض العظیم وہ محاجر و انساء جنہوں نے سب سے پہلے دعوتِ ایمان پر لبائی کہنے میں سبقت کی لیس وہ جو بار میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا سبحان اللہ کیا مقام ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے راضی اللہ ہو انہم ورزو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی یہ ہیں وہ صحابہ کا مقام صحابہ ہی تھے نا محاجرین بھی اور انساء بھی جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جنہوں نے ان کی مدد کی یہ سب صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے راضی اللہ ہو انہم اس لیے ہم ہر صحابی کے نام کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ ہو انہم تو اللہ نے تو آگے ورزو ان بھی کہا کہ وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہنے بیٹھتے ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم الشان کا بھی اللہ نے بھی ایسی کامیابی نصیفہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے برشندوں میں بھی منافق موجود ہیں صرف یہ نہیں کہ دہاتی اور سہرائی لوگ ہی منافق ہیں مدینہ میں رہنے والے وَمِنَ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا الْاَنِّفَاقُ لَا تَعْلَمُهُمْ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ان کو جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم انہیں جانتے ہیں دیکھ لیں اللہ کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ان کو جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کون کون منافق ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یہ جو پہلی صاف میں کھڑے ہونے والے جو وہ لوگ ہوتے ہیں یہ تو میں ذرا تھوڑا وضاحت کر رہی ہوں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کے نام بتا سکتا آپ نے فرمایا نام مجھے ان کے نام نہ بتا میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی برے خیالات آئیں اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہوئے بس اپنے پاس لکھو مجھے ان کے نام نہ بتا تو یہاں آکے اب اس موقع پہ صورت توبہ کب نازل ہو رہی ہے 113 نمبر صورت ہے یہ توٹل 114 صورتیں اب اللہ نے پول کھولا ہے اب اللہ نے بتایا کون کون منافق ہے اب مسجد زرار بنانے والوں کا اللہ نے پول کھولا اور بتا دیا کہ جا کے اس مسجد کو ڈیمولش کر دیا جائے یہ تو سب منافقین کا کیا دھر ہے میں لا تعلق ہوں میں نبی آپ نے ان کو جانتے ہم جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے ہم نے پیچھے بھی تو پڑھا تھا نا سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کا منافقین کو ہوگا یہ آیت بڑی ہمارے اوپر فٹ اتتی ہے اور کچھ لوگ اور بھی ہیں اس آیت کو تو نوٹ کر کے رکھیں اس سے بڑی انسان کو ایک حوصلہ بھی مل جاتا ہے وآخرونہ کچھ اور لوگ بھی ہیں ہمارے جیسے نا تارفو بی زنو بی ہم جنہوں نے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا ہے خالتو عملن سوالہم وآخر سیئن ملے جلے ہیں مخلوط سے عمل ہیں ان کے عملن سوالہن بھی ہیں وآخر سیئن بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں کچھ نیک بھی ہیں اچھے برے ہر طرح کی عمل کرتے رہتے ہیں قصوروں کا اطراف کر لیتے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا ہے قربان جائے اللہ کے ایسے لوگوں کے لیے بھی فرمایا باید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے توپہ معافی استغفار اللہ سے بخشش اپنے گناہوں کا اطراف اعترفو بذنوبہم اپنے گناہوں کا اطراف کرکے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا احدک ووادکا مستطا یا اللہ تیری نعمتیں جو میرے اوپر ہیں مجھے ان کا بھی اطراف ہے اپنے گناہوں کا بھی اطراف ہے مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے تیری سوا تو بخشنے والا ہے ہی کوئی نہیں مجھے اپنے گناہوں کا اطراف ہے میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں مجھے اس کا بھی اطراف ہے ہر وقت اللہ سے یہ دعا کر دے اصلہ ہوا یتوبہ علیہ من اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں خُس من اموالہم صدقتن تو تحر ہوں فتو ذکی ہوں انہیں پاک کرو نیکی راہ کی راہ میں انہیں بڑھاؤ ان کا تذکیہ کرو اس سے کیا بات پتا جائے کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اس لیے یہ زکاة کا کیا مقصد بتایا خُس من اموالہم صدقتن تو تحر ہوں و تذکی ہوں تاکہ ان کا تذکیہ ہو تاکہ انہیں پاک کریں وصلی علیہم اور ان کے حق میں دعا رحمت کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی واللہ سمیون علیم اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا کرتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے وَقُلِئْ مَلُو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور این ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے یعنی منافعین جو تھے جو کر لیا انہوں نے کر لیا اب تم عمل کرو اب ہم دیکھیں گے اب تمہارا کردار جانچا جائے گا کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے پھر تم سب اس کی طرف پلٹائے جاؤگے فَسَيَرَدُّوْنَا إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِي فَيُنَبِّيُّكُمْ بِمَاكُمْ تُمْ تَعَوَنَوْنَا اس اللہ کی طرف پلٹائے جاؤگے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعْذِبُهُمْ وَإِمَّا يَتُعُبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمِ وَاللَّهُ عَلِيمِ وَحَكِمْ پھر کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر انو مہربان ہو جائے اللہ سب کو جانتا اور حکیم و دانہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تین لوگ جو سورہ توبہ میں جو میں نے آپ کو بتایا میں نے ایک ڈیٹیل ایک تو دن پہلے شیئر کیا تھا غزوہ تبوک کے بارے میں اس میں ان کا جو واقعہ ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ وہ جو تین لوگ تھے تین اصحاب تھے کاب بن مالک حالال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ جن کا معاملہ موخر کر دیا گیا تھا اللہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو انہیں سزا دے چاہے ان پر اثر انو مہربان ہو جائے اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے اور انہی کی توبہ پھر جب قبول ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام صورت توبہ ہے مختصرا پھر بھی بتا ریتی ہوں آپ کو ان کا یہ واقعہ خضرقاب بن مالک انساری جو ہیں وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں تو تفسیل کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں بہت تفسیل سے وہ بیان ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سسری ہوئی جب غزوہ تبہوک میں جاتے وقت اور ہم تاخیر کر بیٹھے یعنی تینوں حضرات اور اس طرح وہ جانے سے رہ گئے حضرقاب بن مالک خود بتاتے ہیں کہ میں اس زمانے میں بہت صحت مند بھی تھا خوشحال بھی تھا میری اونٹنی بھی بہت تیز رفتار تھی لیکن سستی کی وجہ سے لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا اور سوچتے سوچتے جب کچھ دن گزر گئے تو پھر میں لگا کہ اب تو میں جتنا مرضی تیز جاؤں تو میں اب پہنچ نہیں سکتا جہاں زمانہ پیچھے رہ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آ کے آپ نے پوچھا لوگ تو قسمیں کھانے لگے بہانے بنانے لگے میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زبان تو ہے میں بھی جھوٹ بول کے قسمیں کھا کے آپ کو یقیناً کر سکتا ہوں قائل لیکن میرا کوئی بہانہ نہیں اور کوئی میرا عذر نہیں ہے بس مجھ سے کتاہی ہوئی میں تاخیر کر بیٹا باقی تینوں نے بھی یہی کہا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے ان کا مکمل طور پر بائی کارٹ کر دیا گیا پورے پچاس دن تک کیونکہ یہ مہم بھی پچاس دن کی تھی پچاس دن کے لیے ان سے بول چال سب کی بند ہو گئی وہ فرماتے ہیں کہ میرے اپنے دوست میرے چچا ذات بھائی ایک دن میں ان سے بات کرنا لگا تو اس نے جواب دیا جب تک کوئی بات کا جواب نہیں انہوں نے دیا کہ میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ بس اللہ اور اس کا رسول بیسر جانے چالیس دن تک بلکہ پچاس دن کے لیے ان کا بائی کارٹ ہوئے تھا چالیس دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بھی الگ کر دیا وہ کہتے ہیں اس طوران والی غصان کی طرف سے مجھے ایک خط ملا کہ تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے پاس آجاؤ تمہاری ان لوگوں نے قدر ہی نہیں کی کہتے ہیں اتنا اتنی بڑی ازمائش تھی مگر انہوں نے وہ خط اٹھا کے تنور میں پھینک دیا اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیات وہ آئیں گی جن میں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے بللہ زینت تخضو مسجدن سرارن کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرص کے لیے کہ دعوت حق و نقصان پہنچائیں یہ بھی منافق کی تھے عبداللہ بن عبی اور ان کے ساتھیوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں وہاں پہ اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت کا کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے قراب برسر پیکار ہو چکا ہے یعنی عبداللہ بن عبی وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادت تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ کتے ہی چھوٹے ہیں تم ہرگز اس امارت میں کھڑے نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب آپ تبوک پہ جانے لگے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی بس یہ دراصل بھوڑے لوگوں کو بیمار لوگوں کو دور آنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے یہ مسجد میں یہ ایک مسجد قبات ہی اس وقت تھا کہ ایک مسجد نبوی تھی یہ تیسری مسجد انہوں نے بنائی اپنی خفیہ رشادوانیوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف تاکہ مسجد ہے کسی کوئی اطراز بھی نہیں ہوگا کسی کوئی شک بھی نہیں پڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ افتتا کر دیں اس مسجد آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپس آکے اس میں نماز پڑھوں گا اس وقت تک تو آپ کوئی نہیں تھا کہ یہ مسجد انہوں نے کس نیت سے بنائی ہے لیکن جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسجدن زرارم و کفرم و تفریقم بین المؤمنین اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس مسجد کو جا کے ڈیمولش کر دیا آپ نے پھر اس مسجد کو گرا دیا کبھی اس مسجد میں ہرگز اس میں کھڑے نہ ہونا ہاں وہ مسجد جو اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں واللہ ہو یحب المتحرین یہ مسجد قبا کی بات ہے اور قبا کے بشندوں کی یہ جو اللہ نے تعریف کی ہے یہ وہ پاک لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پتہ نہیں کسی اور نے ان سے پوچھا کہ کیا خوبی ہے آپ میں ایسی کہ اللہ نے آپ کی تحارت کی بات کی ہے تو پتہ چلا کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر واش روم اور یہ ٹائلٹ تو نہیں ہوتے تھے لوگ باہر کھیتوں میں جاتے تھے اور تحارت کے لئے مٹی ہی استعمال کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دبل تحارت کرتے ہیں ہم مٹی بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم گھر آ کے پانی بھی استعمال کرتے ہیں اللہ کو ان کے یہ بات پسند آئی فرمایا یحب اُنَا اَن يَتَّحْرُو جو پاکی کو پسند کرتے ہیں واللہ ہو یحب المتحرین اور اللہ بھی پاکی اختیار کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی امارت ایک وادی کی کھوکلی بے ثبات کھائی پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گئے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی را نہیں دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہائیت باخبر اور حقیم و دانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جانے اور ان کے مال جنت کے بطلے خرید لیے ہیں یہ ہے وہ سودا جو ایک مومن کو کر لینا چاہیے ہے تو یہ ادھار کا سودا نکت کا نہیں ہے یہ تجارت بڑے دل گردے اور خوصلے کا کام ہے اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے کیا ان کی جانے اور ان کے مال پدلے میں کیا ملے گا جنت لیکن ابھی نہیں وہ کل ملے گا یہ ادھار کا سودا اللہ نے کیا ہے مومنوں کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ میں ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بھر کر اپنے احد کا پورا کرنے والا ہو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے تورات میں انجیل میں قرآن میں تین جگہ اللہ کا یہ پختہ وعدہ ہے اور اللہ سے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے اللہ سے بھڑ کے کوئی وعدے میں سچا ہو سکتا ہے اب خوش ہو جاؤ جس جس نے یہ سودا کر لیا جس جس نے اللہ سے یہ بیعت کر لی بیعت کیا ہوتی ہے سودا ہی ہوتا ہے نا دراصل یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بھی کی جاتی تھی یہ بیعت اللہ ہی کے ساتھ تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ تو اصل میں تو سودا اللہ کے ساتھ ہے یہ میں اس سودے پہ خوشیاں منالو جو تم نے کر لیا وَذَالِكَهُ وَالْفَوْدُ الْعَظِيمِ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اب یہ کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں مومنوں کی عبادت کرنے والے اس کی تعریف کرنے والے حمد کرنے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں جہاد کرنا بھی روزے رکھنا بھی راکی ہونا رکوع کرنے والے یہاں تک چھے کوالٹیز جو ہیں نا یہ انسان کی نظریتی زندگی سے ان کا تعلق ہے پھر آگے حکم دینے والے نیکی کا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ تین چیزوں کا تعلق انسان کی عملی جد و جہد کے ساتھ ہے ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں وہ بشر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوش خبری دے دو جو مومن اللہ سے بیعہ کا یہ معاملہ تیہ کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ ہے وہ آیت جس کی روح سے ہم کسی بھی غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کرتے چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے نا ہجرت کر کے جانے لگے تو اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہا ہوں وہ جو اگر دعا کرتے تھے وہ تو اس وعدے کی روح سے کرتے تھے مگر جب ان پر یہ بات کھل گئے کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق الکلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر منع کر دیا تھا اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کرنے سے اور مرنے کے بعد تو پھر وہ ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کرتے تھے آج بھی ہم غیر مسلموں کے لیے ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جب تک کہ صحیح بات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت نہیں کرنی اور جب تک ان کو نہیں پتا تھا اس وقت تک وہ کرتے رہے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے ان اللہ لہو ملک السماوات واللہ یحی و یمید اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بجا سکے اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا فی ساعت الاسرہ تنگی کے وقت یہ جو غزوہ تبوک ہے اسے جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے بہت تنگی کا وقت تھا یہ اس جنگ میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مہاجرین و انسار میں سے معاف کر دیا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو جکے تھے ظاہر ہے انسان ہے بشری تقاضے بھی ہیں کچھ لوگوں کے دل میں کوئی آئی بھی ہوگی بات کیونکہ یہ ہے ہی بڑا اسمائش کا وقت تھا خجوریں پکی ہوئی تھیں پورے سال کی محنت داؤ پہ لگ رہی تھی شدید گرمی کا موسم تھا اور سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا آتی ہوگی کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی بات اللہ نے فرمایا وہ میں نے تمہاری باتیں ماف کر دی جن لوگوں کے دل کچھ کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے سوائے اہد میں بھی بنو حارسہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں ایک دفعہ سی ہم نے پڑا تھا نا پیچھے کے ان کے دل بھی اس طرف مائل ہوئے تھے پھر اللہ تعالی نے ان کو سبات عطا فرما دیا تھا مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباہ نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں ماف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے ماف کر دیا یہ ہے سورہ توبہ میں توبہ قبول ہونے والی بات وہ جو تین صحابہ تھے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دنیا میں میری زندگی کیا اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں جب مجھے یہ خبر ملی کہ اللہ نے میری توبہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو جب یہ آیات پتا چلی نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے جا کے کعب بن مالک کو بتا دوں وہ بھاگا ہوا گیا لیکن دوسرے نے اس سے سب قد لے لی اس نے وہیں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے پکارا کہ کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اس کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی وہ کہتے ہیں میرے لیے اس سے خوشی کی بات اور کوئی نہیں تھی اللہ نے جب ان کو معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا ان تینوں کو معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی حتی اذا زاقت علیہم الارض بیمار رہبت وزاقت علیہم انفسہم اور ان پر ان کی جانیں بھی بوجھ بننے لگیں تھی اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے بنا خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان آیات کی تو ان کی توبہ قبول کر دی گئے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو مدینہ کے بشندوں اور گردوں واقع بدویوں کو یہ ہرگز زیبانہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ آپ تو جہاد میں جیشل اسرہ میں تنگی کے وقت میں جہاد میں نکل جائیں اور یہ لوگ گھر بیٹھے رہیں اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشکت کی کوئی تکلیب وہ جھیلیں اور مرکرین حق کو جو راہ ناغوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں یعنی کہ جو بھی مشکل جہاد کے معاملے ہیں وہ تیہ کریں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک نیکی نہ لکھی جائے ایسا نہیں ہوگا جو بھی انسان اللہ کے رستے میں پیاس برداشت کرتا ہے بھوک برداشت کرتا ہے جسمانی مشکت کو اٹھاتا ہے جو تکلیب بھی انسان جھیلتا ہے جو قدم بھی وہ اللہ کے رستے میں اٹھاتا ہے اللہ کے کسی دشمن سے کوئی انتقام لینے کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی عمل سالح اس کے بدلے میں نہ لکھا جائے یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا ان کے ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ ایسے محسنوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتا اسی طرح بھی اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ کریں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلح انہیں عطا کرے اور یہ کچھ ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے یہ ان سے کہا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بدوی لوگ ہیں وہ دہات میں رہنے کی وجہ سے علم وغیرہ علم نہیں سیکھ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہ سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے ہی نکل آتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی عبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ بیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روشتے پرہیز کرتے کچھ لوگ تو آیا کرتے مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے اور پھر جا کے اپنے لوگوں کو سکھایا کرتے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے یہ ہے جہاد کا ڈنکے کی چوٹ پہ جو اعلان ہے کہ ابھی اپنے قریب والے لوگ اپنے اردگرد کے لوگ پھر آہستہ آہستہ باہر یہ دائرہ بڑھاتے چلے جاؤ اور چاہیے کہ دشمنانِ اسلام آپ کے اندر سختی پائیں جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا کیونکہ صورت انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مومنوں کا تو ایمان اس سے بھڑ جاتا ہے وہ مزاق کرتے تھے کس کس کا ایمان بھڑ گیا بھئی اس صورت سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعی ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں خوش ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ اسمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا بلکہ پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاک ہے تمہاری فلاہ کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہے